بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی میتر سب آپ لوگوں کو عید مبارک ناظرین ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ بات جو اس وقت چل رہی ہے ہر میڈیا اوٹلٹ پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں یا آگے جو معاملات ہونے جا رہے ہیں یہ معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں اور یہ بات تقریبا اب تک جس سیاستدان سے بھی میں نے انٹریویو کیا اس نے اس بات کا اشارہ دیا عوام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس میں بھی یہ باتوں کے اشارے ملنے ہیں لیکن اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں کیوں لوگوں کو یہ لگ رہے ہیں کہ یہ معاملات اگر لانگ مارچ تک گئے تو یہ معاملات خراب ہو جائیں گے اور ان معاملات کا کل جو شیخ رشید صاحب نے بھی اس کا ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہنٹ دیا ہے اور ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح مفاہمت ہو مفاہمت نہ ہو اس کی پیچھے وجہ کیا ہے تو میں اس کے آپ کو تھوڑا چی تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹریویو کی کو لیکن وہ مقامات اتنے بدل رہے ہیں وہ اتنی صبح اگر وہ ایک پوائنٹ پر ہے تو دوپیر کو کہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کے جو مقامات ہے وہ بھی نہیں بتا رہے وہ کسی کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چھپ رہے ہیں لیکن لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کریں وہ نہیں چاہتے کہ انہیں گرفتار کیا جائے وہ بلا شبہ گرفتاری کے لئے تیار ہوں گے لیکن دینا نہیں چاہتے کہ تو موسم بڑا خراب ہے اور جان بوجھ کر وہاں پنکھا بند کر دیا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے جب بھی ان تمام سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انہیں مار پیٹ تو ہوتی نہیں لیکن انہیں تنگ بڑا کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اب یہ لوگ اس طرح کی آپ کو پتہ ہے عذیتوں کے عادی نہیں ہوتے تو ان کے لئے پنکھا یا ایسی بند کر دینا بھی ایک بہت بڑی سزا بن جاتی ہے اس لئے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئیں لیکن انہوں نے جو کل اشارہ کیا اور یہ مفاہمت اور اس کی طرف جو زیادہ سے زیادہ اشارہ دے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ عمران خان کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے اب دیکھیں کہ عمران خان کی جان کے بارے میں جب یہ سامنے معاملہ آیا کہ جو معاملات ابھی ویڈیوز آئیں آپ کو پتہ ہے جو جس دفاعی تجزیہ نگار نے یہ بات کی کہ یہ ویڈیوز کے پاکستان کی جو عمران خان کی بقول یوکرین سازش اور اس کے علاوہ روس کے ساتھ دورہ اور تو تمام باتیں اس نے جو پاکستان کو دی وہ آپ لوگوں سب لوگوں نے دیکھ لیا میں ریپیٹ نہیں کرتا اب وہ ڈاکٹر ربیکہ جو ہیں ان کی اگر آپ پروفائل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ پی ایچ ڈی بھی ہیں لندن سکول آف اکنومک سے پڑھی ہوئے ہیں بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ قسمی خاتون ہے یو ایئر فورس کی وہ سپوکس پرسر نہیں سیکرٹی بڑے مختلف عوضوں پہ کام کر کے انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنا نیالیسیز دیا لیکن مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں لوگ سلیم صافی صاحب کا تجزیہ سننے کو تیار ہیں منصور علی خان کا تجزیہ سننے کو تیار ہیں اس ڈاکٹر ربیکہ کے تجزیہ کے مقابلے میں اور جیو دیکھ کر فاکس نیوز کے ساتھ کمپیر کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن انہیں سمجھ بات جو آنا چاہیے تھی وہ آگئی ہے دوسرا جو ویڈیو بار بار ذکر ہو رہا ہے عمران خان کی ویڈیو تو دیکھیں ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں جتنی مرضی ویڈیوز بنا لیں جتنی مرضی آپ چاہے اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جس خاتون کے ساتھ عمران خان کی فاہش ویڈیو بنی ہوئی ہے وہاں پہ بلکہ ایک سٹھیل کا گلاس بھی پڑا ہوا ہے تو پھر لوگ تو آپ کو پتا ہے اس طرح بھی لے جائیں گے معاملات تو اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے ان تیس طرف نہ جائے جائے لیکن اگر آپ اس طرف چلے ہی گئے تو لوگوں کو وہ عمران خان بھول گیا ہے کہ جو ایک پلے بوائے تھا لوگوں کو یہ عمران خان پتہ ہے جو پاکستان کا نموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلاموفوبیا کا یہ مقدمات لڑتا ہے ان کے لئے لوگوں کو یہ عمران خان چاہیے اس عمران خان کا پتہ ہے اس نسل نے جو عمران خان دیکھا ہے وہ نسل اب ویسے بھی سیاست سے باہر ہے تو یہ یہ معاملہ اتنا لیکن عمران خان کی جان کے بارے میں جو بات اس وقت چل رہی ہے اس پر خیبر پختون خواہ میں ان کی حکومت ابھی موجود ہے ہے خیبر پختون خواہ سے سپیشل سکوارڈ ایک تیار کیا جا رہا ہے تین ہزار نوجوانوں کا جن کا کام یہی ہوگا کہ وہ عمران خان کی حفاظت کریں گی بنی گالا کے گرد سے وہ شروع کریں گے اور تھرو آؤٹ اس پوری کیمپین میں یہ عمران خان کے فدائین ہیں جو عمران خان کو پر جان دینے کو تیار ہیں اور یہ کسی صورت میں عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے خیبر پختون خواہ سے لانگ مارچ کے دوران جو سٹریٹیجی سامنے آ رہی ہے اگر یہ لانگ مارچ چلتا ہے تو جو خیبر پختون خواہ سے جو یہاں پر میں نے جو دیکھا ان کی اتنی بڑی سٹرنٹھ ہے کہ پاپو ظاہر آپ کے ایک صوبہ ہے پورا اور وہاں کے لوگوں میں اور پاکستان کے دیگر صوبے جو آپ کو پتا ہے اسٹیٹس ہیں تو لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وہاں فرق ہے بہت بڑا فرق ہے آپ چاہے مانے نہ نہ مانے انڈیویجن سطح پر بات ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اجتماعی بات کریں تو دونوں تینوں چاروں صوبوں کی اپنی اپنی ایک جدہ گانا حیثیت ہے تو خیبر پختون خواہ کی جو حیثیت ہے وہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ کیا ہے ان لوگوں نے جب آنا ہے بارڈر کے اس پار تو اس طرف جو پنجاب کی سرحد ہے یہاں سے انہیں روکنے کے لیے اگر مضائمت نہ ہوئی اگر مضائمت ہوئی تو مسائل ہوں گے اگر مضائمت نہ ہوئی تو پھر وہاں سے جو پورا ایک بڑا دستہ عمران خان کے لانگ مارچ میں شامل ہوگا یہ سب کچھ اڑا کے رکھ دے گا میرا مطلب ہے سیاسی اعتبار سے اور پھر سیاسی اعتبار سے یہ معاملات آگے بھی بڑھیں گے اور اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید اس طرح کے تمام جو لیڈرشپ ہیں ان کی ٹاپ لیول کی ان سب لوگوں کو اریسٹ کر لیے جائے ہاؤس اریسٹ کر لیے جائے ان کی جان کے کی جان خطرے میں ان کو ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں بہانہ کچھ بھی رکھیں انہیں بالکل سائیڈ بے کر دیے لیکن اس کے بعد جو معاملات اگر عوام کے ہاتھ میں آئے اب لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اگر ایک کلاس تمام جو لیڈرشپ ہے اسے اگر ہم نظر بند کریں تو کیا عوام نکلیں گے تو اس کا جواب آپ کو یاد ہوگا کہ جس رات یہ تمام واردات ہوئی اس سے اگلے دن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ نکلائیں اور یاد رکھیں اس کی عمران خان نے کوئی کال نہیں دی تھی اس لیے یہ بات مت بھولیں کہ اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے بہا ان کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو عوام اس وقت بالکل آٹ آف کنٹرول ہو جائے گی لوگ خود نکلیں گے تو یہ لوگ بھول جائیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے پیچھے مل کر دیکھا تو بندہ کوئی نہیں یہاں کراؤڈ آگے ہے عمران خان پیچھے ہے فرق آپ یاد رکھیں عمران خان کے کراؤڈ آگے جا رہا ہے پیچھے سے ہدایات دے کے عمران خان سے روک رہے ہیں کہ ابھی رک جاؤ ابھی وقت نہیں آیا میاں صاحب تو پیچھے بندے دیکھتے تھے میں چنوں گا تو کتنے لوگ چلیں گے ساتھ عمران خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ اکیلہ ہی چلے پڑا لوگ ملتے رہے یہ زمین اسمان کا فرق ہے تو لوگ اس وقت کراؤڈ عمران خان کے آگے ہے عمران خان ان کے پیچھے نے روک کے ان کی جو باغیں آپ سمجھیں انہیں کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے اب ہونا یہی ہے کہ جس وقت ابھی دیکھیں ان کی بیک ڈوڑ ڈپلومیسی میں یہی بات ڈسکس ہوئی مفاہمت یا مضاہمت اور یہی بات مریم نواز نے کر کے دکھائی انہوں نے کہا ہم اس وقت تک مضاہمت کریں گے جب تک مفاہمت نہیں ہوگی اور پھر یہ مفاہمت آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ٹوٹر پر اس ٹوٹر پر جس پر یہ نام لے لے کر حوالدار کہتے تھے یہ کہتے تھے اسی ٹوٹر پر کل عید کے پیغامات ان کے دیکھیں کس طرح ڈی جی آئی اس پی آر کی ٹویٹس کو شیئر کیا جا رہا ہے تو یہ ان کی مضاہمت تھی جو مفاہمت میں بدلی ہے تو عمران خان بھی اب مضاہمت کا جو راستہ اپنانا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں مفاہمت پہلے ہو مضاہمت بعد میں ہوگا نہ آباد بنے دو اس میں ان کے ساتھ جو ڈائی لاغ جو بات چیز جو بیکٹوڑ ڈپلومسی ہو رہی ہے اس وقت وہ یہی ہو رہی ہے کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں تھوڑا صبر کریں حکومت کو چلنے دیں آگے نومنبر کے بعد جو معاملات ہیں وہ مختلف بدل جائیں گے بہت سری جو آپ کو پتا ہے شخصیاں تھی بدل جائیں گی تو ہو سکتا ہے پالیسیاں بدل جائیں لیکن عمران خان اس چیز پر قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت میں جو غلط کام ہوا پہلے آپ اسے درست کریں پہلے آپ اسے درست کریں جو اپنے سازش مداخلت وہ سارا معاملہ ہے پہلے آپ اس کو تسلیم کریں منوان تسلیم کریں اس کے بعد جن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہیں وہ سمنے لائیں وہ تمام لوگ جن کی تصاویر اب ویب سائٹ سے ہٹا دی گئیں چار چار پانچ پانچ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تھی اس وقت وہ تمام تصاویر اب ہٹا دی گئی ہیں ویب سائٹ سے امریکہ اور یورپ کے وہ کیوں ان لوگوں کی بتائیں تفصیلات عوام کو اس کے بعد پھر بیٹھ کر بات کریں اور اس کی ایک ہی حال ہے آپ الیکشن انانس کریں اور خود جنونلی نیوٹرل رہے آپ نیوٹرل نے کہا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آپ نے حمایت چھوڑ کے تو آپ ان کی حمایت شروع کر دیں اپنے گناہوں کی یا تو جو پلٹیکل انجنئرین کیا یا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کہ جی عوام اس طرف ٹھیک کرتے ہیں آپ مکمل طور پر یا تو سائٹ پر ہو جائیں اور دیکھیں عوام کو موقع دیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے یہاں اس ملک میں آج تک عوامی حکومت نہیں آئی یہ ساری دنیا جانتی ہے ہر حکومت یا تو امریکہ کی مرضی سے آتی رہی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ان دونوں کے علاوہ آج تک آپ کو کوئی عوامی حکومت جو عوام کے زور پر آئی ہو یہ آپ جانتے ہیں نہیں آتی اسی وجہ سے کہ عمران خان پچھلا الیکشن چالیس پنتالیس سیٹے اگر اس کی انہوں نے روک لیں اس وقت تو یہی وجہ تھی تاکہ اس کو اب بھی دیکھ لیں آپ ابھی بھی موجودہ حکومت انہوں نے ایک ووٹ پر کھڑی کی ہوئی ہے کہ جس دن انہوں نے ادھر ادھر کیا اس کی ایک ووٹ بلکل زفرالہ جمالی صاحب کا الیکشن جہاد کریں کہ جب مشرف صاحب کے دور میں سارا کچھ ان کے ہاتھ میں تھا تمام اہمینیز جا رہے تھے باری باری ووٹ ڈالنے تو بندہ وہاں جو ان کو ووٹ ڈلوار تھا وہ کہتا تھا ادھر ڈالو انگلی سے کہتا تھا ادھر ڈالو جتوایا گیا ایک ووٹ سے اس کی وجہ چاہتے تو ساری ووٹیں دے دیں لیکن نہیں اسی وجہ سے کہ کل کلا ذرا سی اونچ نیچ ہو وہ ایک ووٹ ایک اینٹ کی طرح انچے سے کھین چلیں گے ساری امارت دھرام سے گر جائے گی بلکل وہی واردات پہلے ابھی یہ عمران خان کے ساتھ بھی دیکھیں کیا ہوا ہے کچھ ووٹوں کے فرق سے اب پھر ایک ووٹ پر حکومت ٹکی ہوئے یہ حکومت بھی جب چاہیں گرا دیں جب دیکھیں مفائمت کی بات نہیں مضاعمت زیادہ بڑی ہوگی فوراں دھرام سے حکومت تو یہ معاملات لوگ کہتے ہیں بس کر دیں آپ ختم کریں تمام چیزوں کو عوام کو چننے دیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں عوام کی عدالت میں جانے دے باتیں عوام کو یہ دیکھنے دیں کہ مفائمت ہے یا مضاعمت ہے تو یہ تمام معاملات پر اب جو اللہ کرے کہ یہ خونی انقلاب اور یہ جو باتیں شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور سب لوگ کرے اس طرف معاملات نہ جائیں معاملات ادھر ہی الیکشن کی طرف اناؤنس ہو جائیں حکومت کوشش کر رہی ہے سپیڈ سے اب دیکھیں تیسری بڑی اہم تیوری جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو گندہ کرنے کے لیے نون لیگ اور پی ڈی ایم کو گندہ کرنے کے لیے لائے گیا ہے کہ ایک بار یہ اتنے گندے ہو جائیں کہ تمام وہ بادے اب آئی ایم ایف کے دیکھیں ڈاکٹر باکر رزا ان لوگوں نے پورا پروپیگنڈا چلایا تھا کہ ڈاکٹر باکر رزا آئی ایم ایف کا لانچڈ بندہ ہے اس کو لائے آ گیا اس نے مصر کو تباہ کیا اس نے تیونس کو تباہ کیا یہ آئی ایم ایف چلا گیا سٹیڈ بینک کی پورا ایک ارسہ پروپیگنڈا ہوتا رہا اب جو لائے ہیں سید میں جو آئی ایم ایف کے نئے آپ کو پتہ ہے جو گورنر لا رہے ہیں وہ بھی آئی ایم ایف سے دونوں سید اب مسئلہ یہ ہے دونوں آئی ایم ایف کے دونوں وہی سے پڑے ہوئے دونوں ٹاپ اپنی اپنی سکل لیول مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں آپ کا سکل لیول انٹلیکچول لیول پہنچتے ہیں اداروں میں بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ یہ کام جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں ایجنٹ بن کے نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں جب ایسا بندہ کام کام کرنے جیدہ لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ باہر کے تجربہ یہاں ادھر اس کو فوراں ایجنٹ بنا دیتے ہیں جیسے ڈاکٹر باکر ازا کو بنایا شبرزیدی کو بنایا تونیہ ادریس کو بنایا ڈاکٹر فیصل سلطان کو بنایا اور جتنے بھی سیاستدان باہر سب لوگوں کو جی حالانکہ خود یہاں بیٹھے ہوئے جو سیاستدان ہے سب کی سب فیملیاں باہر سب کے سب پارلیمنٹ کے باہر بچے بیٹھے ہیں خود ڈیول نیشنی لیکن بات کیا کریں گے جب کوئی بندہ باہر سے پڑھا کے یہاں کی کام کرنا چاہے محنت مزدوری کر کے ملک کا آپ کو اپنی خدمات دیں وہاں اس پر ڈبل ایجنٹ کے الزام اب ڈاکٹر باکر رضا کو اٹھا کے جس کو لیا گیا نون لی کا پروپاگنڈا خود دم توڑ گیا وہ بھی آئی ایم اف کئی بندہ ہے اب یہ چیز کیا ثابت کرتے یا تو آپ سارے کے سارے نیلیں کہ آپ کے ایک بندہ ایسا نہیں جو کام چلا سکے تو یا پھر واقعی آپ کو وہاں سے لینے پڑتے ہیں اور یہ مانیں کہ یہ ایجنٹ سارے نہیں ہوتے آپ اس ڈاکٹر باکر رضا کے خلاف کیا گیا پروپاگنڈا اس میں معافی مانگیں اور یہ جو صاحب آئے نے کام کرنے دیں جو بھی آئے یہ بڑی این بات ہے اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ پھر آپ کو مزید اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹس پہ بات ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے جائزیں اللہ